تو ہر شخص کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے وہ میز کے اوپر سے رشوت لینے لگے یا میز کے نیچے سے پیسے پکڑنے لگے اندر گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہے تم غلط کر رہے ہو دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی دو انچ دبانے لگے تو ضمیر آوازیں دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو یہ اندر مفتی ہے جو فتوے دیتا ہے کسی کمزور کے موہ پہ تھپڑ مارو کسی کو عذیت پہنچاؤ کسی کا حق غصب کرو کسی کے حقوق پامال کرو تو اندر گھنٹیاں بچتی ہیں کہ صاحب غلط چل رہے ہو تو یہ اندر ضمیر انسان کو بتاتا ہے یہ دل مفتی بیٹھا ہوا یہ بتائے گا اچھائی کیا ہے حضور سے پوچھا گیا حضور ایمان کیا ہے فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے پریشان کر دے تو سمجھ لے کہ تم مومن ہے ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر مر جاتا ہے ضمیر مردہ ہو جاتا ہے پھر گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان کچھ محسوس نہیں کرتا اور یہ بدترین کیفیت ہوتی ہے کسی شخص کی پھر نہیں پتا چلتا کہ وہ اچھائی کر رہا ہے اور برائی کر رہا ہے وہ مکرو فریب اور دجل و تلبیسات کے رنگ جمانے کے بعد بھی اپنے ساتھیوں سے داد رسول کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں کر دی میں نے کمال نہیں کر دی وہ جھوٹ کو بھی آٹھ سمجھ لیتا ہے فن سمجھ لیتا ہے وہ کسی کو دھوکہ دینا کسی کو مکرو فریب میں پھانس لینا اس کو اپنے فن کا کمال اور بانکپن اور روٹ سمجھنے لگ جاتا ہے